میں نا سبداللہ سوگت ہے آپ سبھی کا ایک نئی ویڈیو میں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ سبھی کے سمکچ بہت ہی سمویدن شیل وشہ پر اپنا ویچار وقت کرنا چاہتا ہوں ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے آپ سبھی سے ونمر نویدن ہے کہ پکچپات روپی چشمے کو اتار کر اسے دیکھئے گا اسرائیل پیلسٹائن میں جو کچھ بھی گھٹی تھو رہا اس میں کچھ بہت ہی مہتپون بندوں کی اور آپ سبھی کا دھیان آکرشت کرنا چاہتا ہوں میرے پیارے بھائیوں بہنوں آپ سبھی اس بات کو جانتے ہیں کہ سنسار کے سبھی بڑے دھرم اس بات پر ایک مت ہیں کہ مانوتا کا آرمب ایک استری پرش سے ہوا یعنی ہم سبھی ایک استری پرش کی سنتان ہیں انہیں کوئی سویمبھو منو اور شطروپا کے نام سے جانتا ہے تو کوئی آدم اور ہوا کہتا ہے کوئی ایڈم اینڈ ایو کے نام سے جانتا ہے اس آدھار پر سنسار کے سبھی منوشے آپس میں بھائی بہن ہوئے مانوی بھائی بہن ہوئے اسی آدھار پر سنتان شاشتروں نے پورے وشو کو ایک پریوار کہا اسلام کے انتیمیش دود پیغمبر محمد صاحب نے کہا پوری سرشتی پوری کریشن اللہ کا پریوار ہے یہ مانو سماج یہ پورا سنسار ایک پریوار تھا سمیں کے ساتھ دوریاں آتی گئیں سنچپت میں یہ کہ دوریاں سرحد روپی دیواروں کا روپ لیتی گئیں آج ہم ایک ایسے استان پر کھڑے ہیں جہاں ہم ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں اتیت میں مانو سماج کے ایک سموہ نے ذات رنگ نسل دھرم سمپدائے کے آدھار پر دوسرے سموہ کے ساتھ صرف بھید بھاؤ ہی نہیں کیا بلکہ مانوطہ کا سنہار کیا مانوطہ کا اتحاس خون سے بھرا ہے ہولو کاؤسٹ اسی خونی اتحاس میں سرودھک پرشد ہے کچھ پل کے لیے رکیے اور سوچئے کہ آتیت میں یہ جو کچھ بھی گھٹیت ہوا اس کا کارڑ کیا تھا گہن چنتن کے بعد جو چیز سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ نفرت گھرڑا گھرڑا جب دویش میں پریورتیت ہوتی ہے تو ہنسہ کا ایسا بھائیوے روپ لیتی ہے کہ ہنسہ کو پشو بھی لگجت ہوتا ہے پھر کچھ پل کے لیے رکیے اور سوچئے کہ نفرت کس چیز کی نفرت اس بات کی کہ اس کا رنگ آپ سے الگ ہے نفرت اس بات کی کہ اس کا رنگ آپ کے رنگ جیسا ہی ہے لیکن ان کی ریس اس کی نسل آپ سے الگ ہے نفرت اس بات کی کہ اس کی عشور کی مانتہ آپ کی مانتہ سے بھن ہے نفرت اس بات کی کہ اس کا دھرم آپ کے دھرم سے الگ ہے نفرت اس بات کی کہ اس کا رہن سہن کھان پان آپ سے بھن ہے مانو سماج کتنا پتیت ہو گیا ہمارے پتن پر پشو پکچی بھی ماتم کر رہے ہیں اس سے ایک بات اسپشت ہوتی ہے کہ نفرت ہمارا شب سے بڑا شطر ہے یعنی آپ کے ہردے میں اگر کسی کے لیے اس کی ذات سمپردائے دھرم رنگ نسل کے آدھار پر نفرت ہے تو مجھے کہلے نہیں دیجئے آپ انسان نہیں میرے شبد کٹھور ہیں لیکن پریم پور وقت آپ کو جھوڑنے کے لیے کیونکہ یہی نفرت بیج روپ میں جب آپ کے ہردے میں پوشت ہوتی ہے تو اپنا ورات روپ لیتی ہے اور انسانیت کی خون کی پیاسی ہو جاتی ہے انسانیت کی خون سے اپنی پیاس بجھانے والا انسان تو نہیں ہو سکتا نا اسی نفرت کا پریڈام ہٹلر تھا میری اس بھومکہ کے بعد آگے کی باتوں کو دھرم جات سمپردائے روپی فیلٹر کو ہٹا کر سمجھنے کا پریاز کیجئے گا اسرائیل پیلسٹائن میں جو کچھ بھی ہو رہا دنیا دو بھاگوں میں ویبھا جت ہو چکی ہے ایک پک چھائی سٹینڈ ویٹ اسرائیل کر رہا تو دوسرا پک چھائی سٹینڈ ویٹ پیلسٹائن کر رہا دنیا یہ کب کہے گی کہ اسٹینڈ ویٹ ہیومینٹی انوسینٹ لوگوں کی حد تا اگر اسرائیل میں ہوئی تو وہ غلط ہے کیونکہ وہ بھی کسی کے بچے کسی کے بھائی کسی کے بہن کسی کے ماتیں جوابی کا روائی میں اسرائیل کی اور سے پیلسٹائن میں جو کچھ بھی کیا جا رہا وہ اتنا ہی غلط ہے بچوں بوڑھوں عورتوں ہسپٹلز پر چرچس پر ریفیوجی کیمپس پر بم برسائے جا رہے ہیں یہ مانو ادھکار کا ہنن ہے یہ وار کرائم ہے دنیا میں اسے کون جسٹیفائی کر سکتا ہے بلکہ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ یہ جینوسائیڈ ہے کیونکہ وار ہمیشہ دو طرفہ ہوتی ہے آپ سبی کے سامنے ایک ادھر پرستت کرنا چاہتا ہوں مثال کے لیے یہ سنسار میں کوئی ایک ایسا دوسی ہو جو بہت بڑا مجرم ہے سنسار میں اسے لوگ ڈھونڈ رہے لیکن وہ مل نہیں رہا اس کے بارے میں یہ تو گیاد ہے کہ وہ دھرتی پر ہے چل رہا ہے تو کیا اسے ایک وقت کو مٹانے کے لیے اس پورے سنسار کو مٹا دیا جائے گا اور کیا یہ بدھ مطہ ہوگی اس کا اتر یہی ہوگا کہ نہیں تو پھر کس آدھار پر بچوں بوڑھوں عورتوں پر بم برسائے جا رہے ہیں ان کی لاشوں پر خوشیاں منائی جا رہی ہیں دنیا اسے کس آدھار پر جشٹفائی کر رہی ہے اگر اسرائیل میں معصوم ناغرکوں کی حتیہ پر آپ خوشیاں منا رہے ہیں تو مجھے کہلینے دیجئے کہ آپ میں انسانیت نہیں بلکہ سمبردائقتہ کا سہر ہے ٹھیک اسی پرکار سے اگر پیلستائن میں معصوم بچوں بوڑھوں عورتوں کی لاشوں پر آپ خوشیاں منا رہے ہیں تو مجھے کہلینے دیجئے کہ آپ میں انسانیت نہیں سمبردائقتہ کا زہر ہے ایک گھٹنا آپ کے پریتم بھو بھاگ میں ہوتی ہے تو وہ نندنی بن جاتی ہے وہی سیم گھٹنا اگر دوسرے بھو بھاگ میں ہوتی ہے تو وہ پرشنشنی بن جاتی ہے انسانیت کا دہرہ پیمانہ کیسے نیائے کا دہرہ پیمانہ کیسے ان دونوں طرح کے لوگوں میں میں کوئی انتر نہیں سمجھتا یہ دونوں ایک ہی شرنی میں آتے ہیں افسوس انسان تیری انسانیت کہاں نفرت میں تو اتنا اندھا ہو گیا کہ ایک دوسرے کی لاشوں پر خوشیاں منا رہا ہے میرا سنبند اسلام سے ہے اس لیے میں قرآن کی کچھ باتیں آپ سبھی کے سمک چھو پرشتت کرنا چاہتا ہوں قرآن کی سپرشد آیت ہے سورہ مائدہ آیت نمبر 32 جس میں اللہ نے کہا ایک معصوم انسان کی حتیہ پوری انسانیت کی حتیہ ہے اس آدھار پر ایسا مسلم انصاف کا یہ عملی تقاضہ ہے کہ معصوم لوگوں کی جانے اگر اسرائیل میں گئی تو ہمیں اتنا ہی دکھ ہونا چاہیے جتنا پیلستائن میں لوگوں کی جانے جانے پر ہوتا ہے اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ہمیں رکنا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ قرآن کے خلاف چل کر ہمیں کامیابی کیسے ملے گی قرآن کی سورہ نمبر فائف آیت نمبر ٹو میں اللہ نے کہا کہ کسی گروہ کی دشمنی کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر نہ اُبھارے کہ تم انصاف کرنا چھوڑ دو تم زیادتی کر بیٹھو انصاف کا پیمانہ ہمیں ہر حال میں باقی رکنا ہے نہیں تو پھر ہم کیسے مسلم انت میں میں یہی کہوں گا کہ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں گھرڑاوے دیش کو پریم کے ویش میں پرورتت کیجئے انتہ یہ دھرتی نہ جانے کتنی بار کھون سے لال ہوتی رہے گی میں اپنی واری کو سوامی ویویکا نندورہ دیا گیا شکاگو کے بھانشڑ کے ان سوڑم پنگتیوں پر ورام دوں گا جس میں آپ نے کہا تھا سمپردائکتا کٹرتا اور اس کے بھیانک ونشجوں کے دھارمی کھٹنے لمبے سمیں سے اس خوبصورت دھرتی کو جکر رکھا ہے انہوں نے اس دھرتی کو ہنسا سے بھر دیا نہ جانے کتنی بار یہ دھرتی کھون سے لال ہو چکی نہ جانے کتنی سب بھتائیں تباہ ہوئیں نہ جانے کتنے دیش مٹا دئیے گئے ید یہ خوفناک راکچس نہیں ہوتے تو ورطمان مانو سماج اس سے کہیں زیادہ بہتر ہوتا فیلحال اس ویڈیو کیلئے اتنا ہی مجھے دیجئے انمیتی ملیں گے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے دھنیواد